اسلام علیکم آج بھی وستی اور شمالی پنجاب کے کئی علاقوں میں گرمی کا راج برقرار ہے اور کئی مقامات پر محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت پچپن ڈگری سنٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہے اس کی وجہ جو ہے وہ مشرق سے آنے والی مرتوب ہوایں ہیں جو ان علاقوں کو شدت کے ساتھ متاثر کر رہی ہیں جس کے سبب ان علاقوں میں نمی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر حبس کی قیفیت شدت اختیار کر چکے لیکن جنوبی پنجاب کے علاقوں میں آج دن کے دوران کافی شدت کے ساتھ ہوایں چلتی رہی ہیں اگلے جو بھی زگنٹوں کے دوران یہ ہوایں بھی یہاں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں مدہم ہو جائیں گی لیکن یہاں بننے والا سرکولیشن کی وجہ سے یہاں پر شمال شمال مغرب کی ہوایں چل سکتی ہیں جس کی وجہ سے اگلے تین سے چار دنوں کے دوران یہاں پر درجہ حرارت میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گئے اور حبس اور گرمی کی شدت میں بھی یہاں پر کمی ہوگی لیکن داجنپور اور بہاولپور کے علاقے شامل ہیں یہاں جنوبی ہمیں چلتے رہنے کے امکانات موجود رہیں گے بات کی جائے اگلے پانچ دنوں کے دوران پنجاب کے موسم کی تو پہلے شمالی پنجاب کے علاقوں کی بات کر دیتے ہیں جس میں اسلام آباد، مری گریات، راولپنڈی، بارہ گو، کہوٹا، اٹک، حضر حسن، عبدال، چکوال، چاولی، اچالی، تلہ گنگ، وادی سون، میاں والی، عیسیٰ خیل، کالا باغ اس کے علاوہ خشاب، سرگودھا، سلہ والی، منڈی، بہاو دین، گجرات، خاریاں اس کے علاوہ پنٹ ازادن خان کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھاری سپیل آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اٹھائیس اگست تک انتیس اگست تک یہاں پر وقفے وقفے سے بارشیں دیکھنے کو ملیں گی ستر سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے شدید آنڈھی بھی یہاں پر ریکارڈ ہو سکتی ہے اور موسیدہ دار سے شدید بارشیں بھی متوقع ہیں یہاں پر بات کیجئے بھکھر، نورپورتھال، دریہ خان، کلورکوٹ کے علاقوں کے اس کے علاوہ جھنگ، اٹھارہ ہزاری، ٹوبر، ٹیک، سنگ، پیر، محل، اکارہ، سہی وال، نئی والا، بنگلہ، چک ایک سو پچاسی، نائنیل، پاک پتن کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی آنڈھی چلنے، کہیں ہلکی، کہیں درمیانی، تو کہیں تیز بارش کے امکانات موجود ہیں البتہ بھکھر، جھنگ، چنیوٹ کے اضلاع میں کافی اچھی پروگریس یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے جنوبی علاقوں کی طرف چلے جائیں تو اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر میلسی، بہاول نگر، حرون آباد، چشتیاں، ڈنگا گنگا، حاصل پور، حویلی، لکھا کے علاقے شامل ہیں جن سے آنڈھی کی امیند تو کی جا رہی ہے کہیں کہیں بارش بھی دے سکتے ہیں جس میں خانوال کوٹردو، ملتان، ویہاڑی، بہاول نگر کے اضلاع قابل ذکر رہیں گے اگر شدت رہی تو مظفرگرد، لودھرہ کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں آنڈھی کے ساتھ بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہاں پر ٹکنیوں کی شکل میں اور چند ایک مقامات پر ہی بارش کی امیند ہے ویسے کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں بہاول پر رحیم یار خان کے علاقوں میں فیلحال کوئی خاطر خواہ ڈیویلپمنٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہے یہاں پر جنوب کی ہوایں بھی بہاڑ رہیں گی صبح کے اوقات میں یہاں بادل چھائے رہے کسی خاطر خواہ بارش کی اطلاع مصول نہیں ہوئی لیکن آنے والے دنوں کے دوران بھی اگر یہاں پر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اگر وہ مشرق کی طرف بڑھتی ہے تو بہاول پر رحیم یار خان کے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے ویسے یہاں پر امکانات باقی علاقوں کی نسبت کم دکھائی دے رہے ہیں لیکن قدرت کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو اگاہ کرتا ہے چلوں کہ آنے والے دنوں کے دوران جو جیٹ ہیں وہ یہاں سندھ کے بلائی علاقوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی تو یہاں پر براہ راست جیٹ کا اثر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہاں پر شدت اختیار کر سکتی ہے اور ان علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے اگر جیٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف رہی تو پھر ان علاقوں میں موسم خوشک ہی بنا رہے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا موسمی صورتحال رہ سکتی ہے ہم صرف پیش گوئی کر سکتے ہیں بارش برسانہ نہ برسانہ پروردگار عالم کے قبضہ کترت میں ہے لیکن شمالی علاقوں میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی وسطی علاقوں میں بھی اچھی بارشوں کی امید کی جاری ہے صرف بہاول پور اور رحیم یار خان کے ازلا میں بارشوں میں کمی ہے باقی الحمدللہ فی الحال موڈل بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جیٹ کا اثر یہاں پر شدت کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اور بارشوں کی وجہ سے یہاں پر حبس اور گرمی کی قیفیت میں کمی دیکھنے کو ملے گی